پر رہیں گے پوائنٹ پر آنے دے مجھے ہاں 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 چلی کے ساتھ میں نے بھی سنی آپ کی یہ بات ہوں ہم مبایسہ کر رہے ہیں دیکھے ایک علمی مبایسہ ہے منادرہ یہ منادرہ اگر ہوتا تو وہ دائرے کتابیں کھلتی ہیں اس میں ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں ہمیں علمی مبایسہ کر رہے ہیں یہ میں نے عراق کے سنگر ہمارا حکیم صاحبے ان سے ہماری ملاقات دے گی تو انہوں نے ایک آئیڈیا پیش دیا انہوں نے ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ عراق میں جشت گردی کے خاتمہ کیسے ہوئے سنی شیعہ پسات کی طرح ہو جا رہے ہیں انہوں نے کہا صرف چائے پر بیٹھ جاؤں یہ ہماری چائے کی نشیس ہے کوئی مناظرہ کوئی بیٹھ نہیں دیکھیں ایک چیز امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ ایسے متی امرہ فرمہ بردار رسول خدا ہیں پوری کائنات میں ایسا کوئی نہیں امیر المومنین وارث قرآن ہے میں اپنے موضوع پر آؤں گا ہر چیز کو واضح کروں گا آپ مجھے فقط تھوڑا سا وقت بھی دے گا حضرت نے جیسے وہ روایت بخاری کی پڑھی بات یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے تو امیر المومنین نے ان کی بیعتنے کی بخاری کے بقول چھے مہینے تک نہیں کی میں یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ مفتی حضاروی صاحب سے زیادہ قرآن کا فہم امیر المومنین کو ایسا ہے کہ سمجھ لیں کائنات میں کسی کو نہیں ہے میں ثابت کروں گا کہ وہ وارث قرآن ہیں قرآن کے امپلہ ہیں اللہ کے رسول نے انہیں قرآن امپلہ ٹھر ہے اگر ایسا ہی ہوتا ایک لحظہ امیر المومنین جو ہے حضرت ابو بکر کی بیعت سے جہنت دور نہ جاتے ایک لحظہ کیونکہ اگر امر خدا ہوتا ہی ہے بھائی بات یہ ہے کہ جب حضرت امیر المومنین نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ خلیفہ ہو گئے ہم سے پوچھا تک نہیں ہم تو اس چیز کے خود کو حق دار سمجھتے ہیں آپ پڑھ لیں جا کر بخاری حضرت ابو بکر جو ہے اب مولا علی نے اپنے فضائل پڑھے فضائل نہیں لکھے کون سے فضائل ہیں وہ ہمارے پاس لکھیں امیر المومنین نے اپنے فضائل پڑھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے انہوں نے رونا شروع کر دی یہ بخاری میں موجود ہے آپ نے بھی پڑھا ہے اور مفتی ساتھ نے بھی پڑھا ہے اب میں مجھے میرے لیے تو یہ بڑی اچھی بات ہے نا تو مفتیوں کے سامنے بات کر رہا ہوں تو وہ ان کو کہنا چاہیے نا ایک ہمارے مقصد سمجھ لیں کہ ایک وہ کیا کہتے ہیں کومن سینس کی انسان کے اندر میں سوال آ رہا ہے کومن سینس میرا یہ کہتا ہے کہ انہیں کہنا چاہیے کہ بھائی میں تو اللہ کی آیات کے مطابق بناوں مجھے اللہ نے بنایا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے لوگوں نے چنائے اگر اللہ نے بنایا ہے تو ایک لحظہ امیر المومنین دیر نہ کرتے خدا کی قسم امیر المومنین اول بیعت کرتے سیدہ زہرہ کرتی امام حسن کرتے امام حسین کرتے انہوں نے اپنے فضائل پڑے انسان کبر ہوتا ہے کہ بھائی وہ کہنا چاہیے نا کہ بھائی مجھے اللہ کے رسول نے مسلح پر کھڑا کیا اگر سقیفہ پڑھیں گے آپ تو جب وہاں پر انسار نے کہا کہ بھائی ایک خلیفہ ہم میں سے ایک خلیفہ تم میں سے انسار صحابہ ہیں رسول خدا کے صحابہ ہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ وعد اللہ اللہ دین آمنو منکم کا کیا مانا ہے عرد ابو بکر نے کہا کہ نہیں خلیفہ ہم میں سے ہوگا قریش میں سے ہوگا ہم قریش ہیں انہیں کہنے چاہیے تھا کہ نہیں رسول خدا نے مجھے لکھر دیا انہوں نے کہا تھا کہ میرے سوا لوگ کسی پر رادی نہیں ہوں انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں حضرت عمر کو خلیفہ بنا بھائی جب اگر اس کا یہی مقصد ہے جو بیان کیا جاتا ہے کہ مسلحے پر کھڑے ہوئے تھے اس لیے خلیفہ ہے کبھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس وجہ سے جماعہ امت سے ہے ابھی آج آپ نے ایک نیا بیان دیا ہے کہ اللہ نے بنایا ہے اگر ان کو اللہ نے خلیفت اللہ ہے وہ اللہ نے بنایا ہے تو وہ ہستی جس کے لیے قرآن میں لکھا ہے یہ کافر کہہ رہے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو ان سے کہو کہ میرے رسول ہونے کے لیے جو آگوا ہے وہ اللہ ہے اور ایک جس کے پاس کتاب کا علم ہے کس کے پاس کتاب ساری کتاب کا علم ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہم نے تم پر قرآن نازل کیا ہے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں میں خلاف ختم کرو غزشتہ جو قومیں گزری ہیں فرقے کیوں بنے فرقے بننے کی وجہ کیا ہے خود خدا نے اپنے کلام میں کہا ہے کہ جب بھی تفرقہ بنا جب بھی تفرقہ بنتا ہے اس لیے بنتا ہے کہ بغز کی وجہ سے اگر میرے ہاں یہ ایک قانون نہ ٹھہر چکا ہوتا کہ اللہ اجبار نہیں کرے گا زبردستی جو اللہ ہدایت کا رستہ دکھائے گا یہ ہدایت کرستا ہے جو اسے حاصل کر کے وہ بن جائے تسلیم ہو جائے اور جو انکار کر گی کافر ہو جائے اے محمد ان سے کہو کہ یہ حق ہے میرے رب کی طرف سے اب جو چاہے اس پر ایمان لائے جو چاہے انکار کر گی خداوند مطال پھر آگے فرماتا ہے کہ بچھلی قوموں نے بھی یہی کیا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْرِسُ الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِمْ لَفِي شَكِّمْ مِنْ هُمْرِبِ کہ وہ وارثِ کتاب پر شک کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے مجھے بات پوری کرنے دیں ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ رسول خدا نے ہم پر اللہ ٹھہرایا ہے اپنے اہلِ بیت کو قیامت تک کے لئے اب جو حضرت یہ بات کر رہے ہیں کہ رسول خدا کی وسیعت کی بات کر رہا ہوں میں انہوں نے کہا کہ بھئی میں تمہیں قرآن و اہلِ بیت چھوڑے جا رہا ہوں تو وہ جو ہدایت یعنی گمرہی سے بچانے کا سبب ہے اگر ایسا ہے تو وہ چھے مہینے تک اس آیت سے کیوں غافل ہے اس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے وہ ان کو پتا ہونا چاہیے نا آپ جو باتیں کریں گے مثال کے طور پر وہ تو ایک خیالی وہ بن جائے گا بہی بات یہ ہے کہ اگر حدیث بھی ہو تو پھر آپ جو ہے اگر قرآن اس کی مخالفت کر رہا ہوگا تو کیا کریں گے عقیدہ تو قرآن سے بنے گا اور حدیث بھی ساتھ سو یعنی آپ کے نزید جو والے سے گتاڑے وہی خلیفہ ہے کیونکہ رسول خدا اگر کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں قرآن اچھا میں یہ ثابت کروں گا یہ سب یہ نہیں کہیں گے یا تو یہ اعلان کریں کہ میں آج اگنیہ شیعہ فرقہ نکال رہا ہوں یہ کلینی سے حوالہ دیں گے ناج البلاغہ سے دیں گے تبرسی سے دیں گے آپ دیکھیں میں جو بیان کروں گا میں اصول بیان کروں گا کلینی تو ہوگا ہمارا میں آپ کی کتاب کا حوالہ دیں گے نہیں میری کتاب کا نہیں دیں اس بات کا حوالہ آپ اپنی کتاب سے دیں گے میری کتاب سے نہیں دیں گے کیونکہ میری تو ساتھ شرائط میں وارث سے کتاب کی کوئی بات ہے ہی نہیں ہے میں اس کا جواب بھی دوں گا اگر قرآن کہہ رہا ہوں دیکھیں زہرائی صاحب آپ باتوں کو گمارے جو سوالات میں اٹھا رہا ہوں ان کے جوابات آپ نہیں دے رہے مجھے پہنچنے تو دیں کب پہنچیں گے آپ نہیں دیکھیں کب پہنچیں گے آپ ساری وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں کہ جو کفار مکہ کے بارے میں ہیں ان کو آپ مسلمانوں پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا مطلب کونسی کفار مکہ کی مناہت جو آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں آپ رسول خدا کی تفسیر پہنچیں میں اور آپ جو قرآن پڑھتے ہیں میں اور جو آپ قرآن پڑھتے ہیں تعمل سے صرف اس کا ایک لائن میں مجھے جواب دے دیں رسول خدا کے وسال شریف کے وقت اس قرآن کی حیثیت کیا تھی مصف کی شکل میں تھا یہ نہیں نہیں الگ نہیں دیکھیں نا آپ میرا ٹائم جو ہے جو مجھے دیا ہوا ہے وہ تو پورا کرنا نہیں ٹائم میرا آ گیا نا اب میری طرف آ جائے اب ہوگی آپ کی بات مکمل نہیں نہیں یہ اگلی میں دیں گے نہیں نہیں دیکھیں میری بات سنیں امیر اچھا ایک تو اول چیز یہ ہے کہ ہماری کتابیں ہیں اس میں جو ہے اگر حدیث لکھی ہے انہوں نے جو بھی ہمارے محدث ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو کٹھا کی ہے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے بات یہ ہے کہ امیر المومنین نے کہا ان سے کہ بھئی میری جو ہے انصار صاحب نے صاحبہ نے بیعت کی اور مہاجرین نے کی ہے وہ ان کو درحقیقت یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے اپنے لئے میار قرار دیا تھا کہ اجماع تم نے دیا تھا ابھی اجماع میں نہیں آیا تم نے میار دیا تھا کہ میار ہے میں اس مطابق تم نے ان کے ساتھ اختلاف نہیں کیا میں اگر اس میار کو تم سمجھتے ہو تو اس میار کے مطابق بھی میں آیا ہوں تو مجھ سے کیوں اختلاف کرتے ہو نہیں 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 بات یہ ہے اب میری طرف آ جائیں جب آپ بخاری کی بات کریں گے تو میں کلینی کی بات کروں گا جب ابن اساکر کی آپ بات کریں گے تو میں نحج البلاغہ کی بات کروں گا یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں میں وہ نہیں کہہ رہا اب مجھے یہ بتائیں کہ جو کلینی نے کہا ہے اس کا ان سے جواب لے لینا دیکھیں میں بخاری کا جواب دیا نا آپ کو میں ابھی حدیث کی طرف نہیں ہے میں قرآن کی طرف گئے ہوں یہ جو امام کلینی نے لکھا ہے اس میں ایک عبارت یہ بھی ہے کہ جنہوں نے سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی ہے بغض علی کے سوا وہ مسلمان ہیں سن لیں اور جنہوں نے بیعت کی ہے بغض علی کی وجہ سے وہ کافر ہیں سن لیں ٹھیک ہے اور یہاں مولای کائنات جتنے سوالات یہ اٹھا رہے ہیں مولای کائنات یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اہلِ ہلو اقت ابو بکر کی بیعت نہ کرتے تو پھر میں ان سے کتال کرتا اچھا نا میں نے آپ کے سوال کے سامنے رہا اچھا نہیں آپ سوال پہ آجائے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ آج آپ نے دعویٰ کیا ہے بہت بڑا آپ نے پوری سنیت کو ایکسائٹ رکھ دیا ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بنایا حضرت ابو بکر کو بلکل اللہ نے بنایا ابو بکر نے نیا فرقہ تو آج یہ لے کر رہا ہے نا اللہ نے بنایا میں جواب دوں گا نا آپ کو بسم اللہ سنیں ہم جواب درے ہیں اب آپ مجھ سے سوال کریں ان کی پوری گفتگو سنیے تقریباً پندرہ منٹ سے زیادہ گفتگو میری گفتگو رہتی ہے بھائی چلے آپ نے جو ہے بیچ میں ڈسٹرپ کیا ہے مفتی صاحب کو لے گئے آپ بھی کریں بلکن کریں آپ سوال کریں اللہ نے بنایا تو اس میں آپ کے پاس ایک تو دلیل آپ نے وہ سنیے نور علی آیت جو آپ نے رکھتی ہے لیکن انہوں نے سوال اٹھا یہ کیا اس پر کہ اگر حضرت ابو بکر کو اللہ نے خلیفہ بنایا رضی اللہ عنہ کو تو خود حضرت ابو بکر کا یہ ماننا نہیں ہے ابو بکر کا کہنا یہ ہے کہ میرے بجال تم عبدالعبان بن نوفی عمر سے کر لو صدیفہ میں یہ کریں صدیفہ میں ہمیں تو اگر اللہ نے بنایا تو حضرت ابو بکر کے سامنے